السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لو خیرے سے ہوں گے یہ مختصر سی ویڈیو ہے اس بارے میں کہ ابھی کچھ نئی سٹیڈیز آئیں دنیا سے اور انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے جو امیر ممالک ہیں وہاں پہ جو فٹیلیٹی ریٹ ہے شرح امواد ہے وہ غریب ملکوں سے زیادہ ہے آپ اس بات کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو کرونا کی وجہ سے جو امواد ہو چکی ہیں تو وہ اٹھارہ لاکھ سے زائد ہیں پوری دنیا میں اور اگرچہ دنیا کی ستر فیصد آبادی جو ہے وہ دنیا کے غریب ملکوں میں رہتی ہے لیکن جو امواد ہیں وہ ستر فیصد وہ ہوئی ہیں امیر ممالک میں تو یہ اس چیز سے کافی زیادہ لوگ جو ریسرچرز ہوتے ہیں سٹیٹسٹیشنز ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب یہ وبا آئی تھی دنیا میں تو سوچا یہ گیا تھا کہ جیسے سپینش فلو میں ہوا تھا دنیا کے جو غریب ملک ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے تھے اس کا بات کا اندازہ لگا یہاں سے لگا لیں کہ اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا انڈیا اور پاکستان اس موجودہ حالت میں نہیں تھے انیس سو اٹھارہ اور انیس سو بیس کے دوران تو اس وقت جو یونائٹڈ انڈیا کی جو پانچ فیصد آبادی ہے وہ اس کا شکار ہو گئی تھی اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب سے کنسنسس سٹارٹ ہوئے ہیں جب سے ہمارا آبادی کو جو گننے کا عمل ہے سینسس وغیرہ کا وہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ یونائٹڈ جو انڈیا ہے اس کی آبادی کم ہونا شروع ہوئی تھی بڑھنے کی بجائے تو اس چیز کو لے کے جو ریسرچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہمیشہ سے کنفیوز رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے کہ جو امیر ممالک ہیں جن میں ہیلتھ کی سہولیات بہتر ہیں غریب ملکوں کی نصفت لیکن وہاں پہ شرعہ اموات زیادہ ہے جس کو فٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں اور فٹیلیٹی ریٹ کا مطلب ٹوٹل پاپولیشن پہ نہیں ہوتا بلکہ ایک دس لاکھ جو ہوتے ہیں لوگ ان میں سے کتنے وہ جو لوگ ہیں جن کی جان کو نقصان ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں یعنی ڈیتس پر ملین کو ہم کہتے ہیں فٹیلیٹی ریٹ اگر میں آپ لوگوں کو کچھ مثال دوں تو ایک ملک ہے یورپ کا جو اٹلی کے بلکل پاس ہے چھوٹا ملک ہے سین میرینو اس کا نام ہے وہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ جو شرعہ اموات ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں یعنی کہ سترہ سو سنتیس ایک ملین پہ یعنی دس لاکھ میں سے سترہ سو سنتیس جو ہیں ان کی جان گئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم کچھ ملکوں کو دیکھیں جو ٹاپ پہ ہیں اور پھر نیچہ ہیں ان میں سے جیسے جو سین میرینو کے بعد اگر ہم بات کر سکتے ہیں بیلجیم ہے وہاں پہ سولہ سو ستاسٹھ جو ہیں وہ دس لاکھ میں سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ہر دس لاکھ میں سے جو کہ بہت زیادہ ہیں اسی طرح جب ہم آتے ہیں اٹلی میں بارہ سو ساتھ ہیں جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے اور اگر آپ سپین کی بات کرتے ہیں تو ایک ہزار ون تھاؤزن اور سیونٹی نائن ایک ہزار اسی کے قریب یعنی کہ ان کا فیٹیلیٹی ریٹ ہے اگر ہم مزید نہیں چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے اس کا جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے وہ ایک ہزار اکاون ہے ہر دس لاکھ میں سے اور جو امریکہ ہے اس کا ہے ایک ہزار چوتالیس ہر دس لاکھ میں سے فرانس کا ہے نو سو اسی ہر دس لاکھ میں سے پھر ہم اگر انڈیا کا دیکھتے ہیں انڈیا کا ہے ایک سو سات اور اگر ہم اپنے ہر دس لاکھ میں سے وہ ان کی جان گئی ہے کرونا کی وجہ سے تو یہ جو فٹیلیٹی ریٹ ہے اس کے اوپر لوگوں نے بڑی ریسرچ کی ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ تمام ملک جو امیر ہیں ان میں شرعہ موات یا فٹیلیٹی ریٹ ان ملکوں سے کی نسبت جو غریب ہیں کیوں زیادہ ہے تو ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھا گیا ہے لونگویٹی یعنی زیادہ عرصے تک جو زندہ رہنے کا ڈیوریشن ہے اس نے بڑا اثر کیا ہے کہ وہ تمام ممالک جن میں بوڑے زیادہ ہیں اور جوان کم ہیں یا بوڑے ان میں ویسے ہی زیادہ ہیں تو ان میں شرعہ موات زیادہ ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں پہ جوان زیادہ ہیں کیونکہ جتنے بھی غریب ملک ہوتے ہیں وہاں پہ جو زندہ زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی ریشو ہے وہ کم ہے مثلا جو سین مرینو ہے وہ ٹاپ پہ ہے کیونکہ یہ چھوٹا ملک ہے یہ لیکن یہاں پہ ریٹائر لوگ اور امیر ترین لوگ جا کے ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ تو وہ اس کا بہت زیادہ شکار ہوئے کیونکہ جتنے بھی لوگ جن کی پیسٹ سال سے عمر زیادہ ہوتی ہے وہ کرونا کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور اس میں یہی دیکھا گیا کہ ان ممالک میں پیسٹ سال سے زیادہ کی افراد کی عمر زیادہ تھی اسی طرح جو اٹلی ہے جو بیلجیم ہے پھر امریکہ ہے برطانیہ ہے ان میں جو زندگی کی جو زیادہ سال زندہ رہنے کے ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہے بنسبت پاکستان اور انڈیا کے تو ایک تو یہ بہت زیادہ دیکھا گیا کہ جن میں آبادی میں بڑے زیادہ ہیں تو ان کو نقصان زیادہ ہوا ہے اور دوسرا یہ بھی ایک ساتھ ایک کنفیون پیدا ہوئی کہ جتنے بھی ممالک کا جو پر کیپٹا جی ٹی پی ہے وہ زیادہ ہے تو وہاں پہ شرائے موات زیادہ ہیں یعنی یہ کہلیں کہ جو امیر ممالک ہیں ان میں زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے بنسبت غریب ملکوں کے اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے ملک امیر ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہاں پہ صفائی ہوتی ہے جتنی زیادہ ہائیجین ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے اتنے زیادہ وائرسز اور بیکٹیریا سے آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے ہمارے انسانوں کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کا ایکسپوئر کام ہوتا ہے اور جتنا ایکسپوئر کام ہوتا ہے تو اتنی ان کی ٹریننگ کام ہوئی ہوتی ہے اس طرح کے وائرسز اور بیکٹیریا سے لڑنے کے لئے اسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اگر ایک آرمی ہے اور اس کے اوپر چھوٹے موٹے اٹیک ہوتے رہتے ہیں مختلف دشمنوں کی طرف سے تو وہ اکثر اپنی تیاری بڑھا کے رکھتی ہے کہ جب بھی کبھی ایسا اٹیک ہوگا جس کو آپ سرپرائز اٹیک کہہ سکتے ہیں تو وہ پھر اچھا پرفارم کرے گی لیکن اگر ایک آرمی جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہی نہیں ہوا بہت عرصے سے تو جب بہت عرصے سے اٹیک نہیں ہوا اور اچانا کی کہیں سے اٹیک ہو جائے گا تو وہ شاید اتنا بہتر نہیں لڑ پائے گی اس دشمن کے خلاف جتنا بہتر وہ آرمی لڑتی ہے جس کے اوپر اٹیک ہوتے رہتے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے تو وہ تمام ملک جو غریب جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ کیونکہ جو کمیونکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں جو انفیکشوز ڈیززز ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر سال جو ہے وہاں پہ وارسز آتے ہیں بیکٹیریا آتے ہیں ان کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں جوان بھی بیمار ہوتے ہیں اور پھر ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کا جو مدافعی نظام ہے ان کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس طرح کی لڑائیوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے ہمارے جسم میں ایمیون سسٹم جو عربوں یعنی بلینز این بلینز آف وارسز اور بیکٹیریا کا سامنا کرتا ہے ان کو پہچانتا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیسے ہیں اور ان کے خلاف پھر ایکشن لیتا ہے انٹی باڈیز بناتا ہے اور ٹی سیل بناتا ہے اور جو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھا ہے ان ریسرچز نے کہ وہ جو امیر مولاک ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ جو کمیونکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں یا ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بہت کام ہوتی ہیں تو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا جو ایمیون سسٹم ہے جو مدافعتی نظام ہے یہ عام طور پہ اتنا تیار نہیں ہوتا دشمن سے لڑنے کے خلاف جتنا کہ ان ملکوں کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ وائرسز بیکٹیریا یہ سب کچھ زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ایمیون سسٹم بہت بہتر ہوتے ہیں تو جو شرعہ امواد کا فرق ہے جو امیر اور غریب ملکوں میں وہ ابھی تک یہ جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو جیسے پاکستان ہے پاکستان کی 65 فیصد کے قریب جو آبادی ہے یا 70 فیصد کے قریب جو آبادی ہے وہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے اب وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے ہماری شرعہ امواد میں یا فٹیلٹی ریٹ میں یا جو دس لاکھ میں سے کتنے لوگ جو ہیں ان کو جانی نقصان ہوا ہے اس کے اندر لیکن اس کے مقابلے میں اگر جن ملکوں کی میں نے بات کی خاص طور پر جو یورپ کے سپر رچ کنٹریز ہیں وہاں پہ کیونکہ رہنے کا سٹائل اچھا ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے جو سہولیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان سہولیات کی وجہ سے کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا ایمیون سسٹم وہ کسی ایسے محول میں رہتا ہے کہ یہ ایک ایڈڈ انفرمیشن ہے ایک ایسے محول میں رہتا ہے کہ جہاں پہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں یا انفیکشنز ڈیزیزز ہوتی ہیں کہ یہ کم سے کم ہوتی ہیں تو وہاں پہ آٹو ایمیون پرابلم زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ اپنی باڈی کے خلاف عام طور پر زیادہ ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے اگر میں مثال دینا چاہوں تو جیسے کہ شوگر کا جو مرز ہے اور اسی طرح سے جو ریومیٹائیڈ آرثرائٹس ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں جس میں آپ کا اپنا ایمیون سسٹم آپ کے جسم کے خلاف ایکٹ کرتا ہے تو یہ ان ممالک میں زیادہ ہیں جہاں پہ اتنی ہائیجین ہے کہ ان کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ باقی وائرسز اور بیکٹیریا کے خلاف نہیں لڑتا تو یہ کچھ فائنڈنگز ہیں جو دنیا میں بات کی گئی ہے لیکن ظاہر ہے یہ ریسرچ کا حصہ ہیں یہ کوئی ہنڈر پرسنٹ اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو موضوع بنایا ہے لوگوں نے مختلف لوگوں نے اپنی ریسرچ کا یہ اس طرح کی انفرمیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا دوستوں جو بیماریوں کے اوپر بھی ہوگی کووڈ کے اوپر بھی ہوگی اور مختلف قسم کی انفرمیشنز ہوں گی میڈیکل سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے تو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں